الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد میں نے ایک گمی دیکھی آئے کہ کراچی کے علاقے سے مجھے کال آئی تھی اور انہوں نے استخارہ نکاح کروانا تھا تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ ہو کہ اس چیز کی ضرورت ہے اور کیوں نہ ہو کہ ایک آسان عمل اس معاملے میں بتایا جائے تاکہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ نکاح کرنا ہے اس کے ساتھ اب یہ نکاح اچھا رہے گا یا نہیں تو استخارہ کر کے دیں میں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ اس کے اوپر ہی ایک ویڈیو بنا کر پھر سینڈ کی جائے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور روحانی عملوں کے اندر اندر ماشاءاللہ اس کو اس جنابی علیہ عمل کو مولانا محمد شہزاد قادری ترابی صاحب اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں اور زہری بات ہے علماء کا اس بات کو تحریر کرنا اور یہ مجرب ہوتا ہے کیونکہ علماء ان چیزوں کے اوپر تجربے کر کے اور پھر بعد میں ان چیزوں کو کتابوں میں تحریر کرتے ہیں لہٰذا مجرب شدہ عمل یہ سمجھ لیں کہ اگر استخارہ کرنا ہے کہ آیا بھئی یار میں اگر ہم نکاح کرنے لگے ہیں کیا یہ ان دونوں کی جوڑی جو ہے یہ ٹھیک رہے گی یا نہیں رہے گی کیا مشکلات اس میں پیش آئیں گے کیا کمیاں پیش آئیں گی کیا ہمیں غم ملیں گے تو لہٰذا ان دونوں کو آپس میں جوڑنے سے پہلے بہتر ہے کہ ایک استخارہ نکاح کیا جائے تاکہ بعد میں پریشانی سے بچا جا سکے تو منگنی کرنے سے پہلے استخارہ نکاح کر لینا یہ بہتر ہے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو اب وہ استخارہ نکاح کیا ہوتا ہے اب اس پر غور کیا جائے کہ جس لڑکی اور لڑکے کا آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں ان کا ان دونوں کا تصور جمع لینا چاہیے یعنی ذہن کے اندر ان دونوں لڑکی کا بھی خیال اور لڑکے کا بھی دونوں کا خیال ذہن میں رکھ کر تصور جمع کر نماز عیشہ کے بعد نماز عیشہ کے بعد یہ استخارہ کرنا ہے نماز عیشہ کے بعد ان دونوں لڑکے اور لڑکی کا تصور ذہن میں جمع کر ایک سو گیارہ مرتبہ یا علیمو پڑھنا ہے یا علیمو یعنی یا عین لام یا میم یا علیمو ایک سو گیارہ مرتبہ اور پھر ایک سو ایک مرتبہ یعنی یا علیمو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک سو ایک مرتبہ پھر پڑھنا ہے سبحانکا لا علمالنا الا ما علمتنا انہا کانتا لعلیم الحکیم سورت بکرہ ہے آیت نمبر 32 ہے پھر 111 مرتبہ یا علیم پڑھ کر یعنی پہلے بھی 111 مرتبہ یا علیم پڑھنا اور آخر میں بھی 111 مرتبہ یا علیم پڑھنا ہے درمیان میں 101 مرتبہ سبحانکا لا علمالنا الا ما علمتنا انہا کانتا لعلیم الحکیم پڑھنا ہے ان دونوں کا ذہن میں تصور جمع کر یہ کلمات پڑھ لیے جائیں اور پھر یہ کلمات پڑھ کر اس کے بعد یہ فوراں سو جائے کسی سے بات نہ کریں فوراں سو جائے انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر ان دونوں کے بارے میں زبردست اگئی حاصل ہو جائے گی پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کیا ان دونوں کا نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اچھی اور برائی دونوں چیزیں دکھائی جائیں گی خواب کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ ایک استخارہ نکاح ہے لڑکی کے والدین بھی کر سکتے ہیں لڑکے کے والدین بھی کر سکتے ہیں لڑکی کے بھئی بھی کر سکتے ہیں لڑکے کے بھئی بھی کر سکتے ہیں یا کوئی اور مسلمان کسی کو قائد ہیں تو وہ بھی اس استخارہ کو کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی اور ایسا مسلمان جس نے ان دونوں کو نہ دیکھا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں کی کم از کم تصویریں دیکھ لے تصویریں دیکھ کر پھر ان کا استخارہ کیا جائے تو انشاءاللہ ٹھیک رہے گا اللہ رب العزیز دین مدین کی سمجھتا فرمائے